سپریم کورٹ میں آسیا مسیح کیس کے فیصلے کے نتیجے پر پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا ہے خاص طور پر لہور کو مکمل طور پر بند کرتیا گیا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو آسیا مسیح کیس کی مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے ایک مکمل تحقیقاتی رپورٹ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ کیس کب شروع ہوا اور آسیا مسیح کون تھی آسیا مسیح کی گستاخی کا معاملہ 2009 میں شیخو پورا کے ایک گاؤں میں پیش آیا جون 2009 میں آسیا مسیح فالسے کے کھیتوں میں فالسہ تو رہی تھی اس کھیت میں ان کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی موجود تھی جن میں مافیا بی بی اور یاسمین بی بی شامل ہیں ان خواتین کا پانی پلانے پر جگڑا ہوا دونوں خواتین نے کہا کہ ہم کسی مسیح یعنی آسیا کے ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکتے اس بات پر جگڑا شدت اختیار کر گیا مافیا بی بی اور یاسمین بی بی کے مطابق آسیا مسیح نے اس دوران غستاخانہ الفاظ استعمال کیے آسیا مسیح نے غستاخانہ الفاظ کہے اور غستاخی کی مرتقب ہوئی چھگڑے کے بعد یہ خواتین گاؤں کے کاری محمد افضل کے پاس گئی ان خواتین کے ساتھ کھیتوں کا مالک محمد اویس بھی شامل تھا اور اس کے علاوہ ایک اور مرد گواب بھی موجود تھا اس کے بعد یہ بات پورے شیخوپورا میں پھیل گئی لوگوں نے ان کے گھر کے بعد جمع ہونا شروع کر دیا لیکن پولیس نے ان کو قتل ہونے سے بچا لیا اس کے بعد یہ کیس شیخوپورا عدالت میں چلا گیا جہاں پر آسیا مسیح کو اکتوبر دوہزار دس میں سزائے موت سنا دی گئی آسیا مسیح کے شوہر عساق مسیح نے لہور ہائی کورڈ میں اپیل دائر کی لیکن لہور ہائی کورڈ نے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپیل مسترد کر دی اور آسیا مسیح کو شیخوپورا ڈسٹرک جیل کے ڈیتھ سیل میں ڈال دیا گیا دوہزار چودہ میں آسیا مسیح کے شوہر نے پھر اپیل کی لیکن لہور ہائی کورڈ نے اپیل پھر سے مسترد کر دی دوہزار سولہ میں ایک بار پھر سے اسحاق مسیح کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی اس پر تین رکنی بینچ تشکیل دیا گیا لیکن اس کیس کی سماعت نہ ہو سکی اور یہ بینچ ٹوٹ گیا اس کے بعد موجودہ چیر جسٹس میاں ساکب نصار کی سربراہی میں دوبارہ بینچ بنا اس بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور فیصلہ سناتے ہوئے آسیا مسیح کو بری کر دیا فیصلے کے مطابق آسیا مسیح کے اخلاق گواہوں کی کمی کی وجہ سے ان کو بری کیا گیا ہے چیر جسٹس میاں ساکب نصار نے لوگوں کو پر امن رہنے کی ہدایت کی ہے فیصلے کے رد عمل کے طور پر مذہبی جماعتوں کے جانب سے پورے ملک میں احتجاج شروع ہو چکا ہے اور لہور کو خصوصاً مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے لیکن اس احتجاج کے بارے میں ابھی تک میڈیا میں کچھ نہیں دکھایا جا رہا اور نہ ہی اس فیصلے کو ڈسکس کیا گیا ہے لیکن مذہبی جماعتوں کے جانب سے شدید رد عمل آ رہا ہے نبیل رشید کے نام سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے